ہمارے خداون یسو کے انجیل مقدس لکہ کے مطابق اس کا بیسوہ باپ 27 سے 40 آیات ایک دن ان صدوقیوں میں سے جو قیامت کے منکر ہیں باز نے پاس آکے یسو سے سوال کر کے کہا کہ اے استاد موسیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ اگر کسی کا قد خدا بھائی بے اولاد مشائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو بیعہ میں لے لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے پس سات بھائی تھے پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا پھر دوسرے نے اور تیسرے نے بھی اسے لیا اور اسی طرح ان ساتوں نے اور سب بے اولاد مر گئے آخر کو وہ عورت بھی مر گئی پس قیامت میں ان میں سے وہ کس کی بیوی ہوگی کیونکہ وہ ساتوں کی بیوی رہ چکی تھی یسو نے ان سے کہا کہ اس عالم کے سرزن تو بیعہ کرتے اور بیعہ جاتے ہیں لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس عالم اور مردمی سے جی اٹھنے کے شریک ہو وہ نہ بیعہ کریں گے اور نہ بیعہ جائیں گے کیونکہ وہ پھر مرنے کے نہیں اس لیے کہ وہ فرشتوں کے مانت ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے اور مردوں کی قیامت کے بارے میں موسیٰ نے بھی جھاڑی کے ذکر میں اشارہ کیا چنانچہ وہ خدا کو ابراہیم کا خدا اور ازحاق کا خدا اور یقوب کا خدا کہتا ہے مگر خدا مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں تب بعض فقیوں نے خطاب کر کے کہا کہ اے استاد سو نے خوب کہا بعد اس کے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ اس سے کوئی اور سا بات پوچھے پاک الام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستوں یہودیوں کے مذہبی بیشوا مسیح یسو پر غصہ تھے کیونکہ یسو نے ان کی برائی کا پردہ پاش کرنے کے لیے مثالیں دیتی افاقی اور فریسیوں نے یسو کو پھسانے کی سازش کی وہ چاہتے تھے کہ یسو کوئی غلط بات کہیں تاکہ انہیں رومی حاکم کے حوالے کیا جائے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ مسیح یسو کو اپنی باتوں میں پھسائیں صدوقی اس بات پر ایمان نہیں رکھتے تھے کہ مردے جی اٹھیں گے انہوں نے یسو مسیح سے ایک سوال پھوچھا جو مردوں کے جی اٹھنے اور بھائی کی بیوہ سے شادی کرنے کے بارے میں تھا انہوں نے کہا کہ استاد موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر کسی آدمی کی اولاد نہ ہو اور وہ مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوہ سے شادی کرے اور اپنے بھائی کے لیے اولاد پیدا کرے اب ہمارے ہاں سات بھائی تھے پہلے نے شادی کی اور بے اولاد مر گیا اس لئے دوسرے نے اس کی بیوہ سے شادی کر لی لیکن وہ اپنے بھائی کے لیے اولاد پیدا کیے بغیر مر گیا اسی طرح تیسرے نے بھی کیا اور یہ سلسلہ ساتھ میں بھائی تک چاری رہا سب سے آخر میں وہ عورت بھی مر گئی لیکن انہوں نے یہ سوال کیا کہ جب مرتوں کو زندہ کیا جائے گا تو وہ عورت کس کی بیوی ہوگی کیونکہ ساتھوں بھائیوں نے اس سے شادی کی تھی مسیحیسو جانتے تھے کہ صدقی موسیٰ کو نبی مانتے ہیں اس لئے انہوں نے موسیٰ کی کتاب کا حوالہ دے کر انہیں جواب دیا انہوں نے کہا کہ تم غلطی پر ہو کیونکہ تم نے نہ تو صحیفوں کا علم حاصل کیا اور نہ ہی خدا کی طاقت کا دراصل جب مردوں کو زندہ کیا جائے گا تو نہ آدمی شادی کریں گے اور نہ ہی عورتوں کی شادی کروائی جائے گی بلکہ وہ سب آسمان کے فرشتوں کی طرح ہوگی لیکن جہاں تک مردوں کے زندہ ہونے کا تعلق ہے وہ ضرور زندہ کیا جائیں گے کیا تم لوگوں نے مسیح کی کتاب میں جلدی ہوئی جھاڑی والا واقعہ نہیں پڑھا جس میں خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں ابراہیم کا خدا ہوں ازاد کا خدا اور یقوب کا خدا ہوں وہ مردوں کا نہیں بلکہ زندہ کا خدا ہے تم سب غلطی پر ہو یہ جواب سن کر سب لوگ حیران ہو گئے یسو مسیح نے پریسیوں اور صدوقیوں کو لا جواب کر دیا یسو مسیح تین دن سے حیکل میں تعلق دے رہے تھے شریعت کے سالم کی طرح کچھ لوگ خوشی سے ان کی باتوں کو سن رہے تھے مگر زیادہ ترمذبی پیشوان کو یسو کی باتیں بالکل اچھی نہیں لگیں البتہ ان میں سے یسو سے کوئی اور سوال پوچھنے کی دوبارہ جورت نہیں رہی تھے موسیقا ہم دوسطی کا پیامبر موسیقا موسیقی